آپ کا فائدہ روس کی معنی تو وہ کینسر کی ویکسین بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں بلکہ خود روس کے راشپتی بلادمر پتن نے کیا ہے حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ جو ویکسین تیار ہو رہی ہے وہ کس ٹائپ کے کینسر میں کارگر ہوگی کس طرح کی ویکسین بن رہی ہے لیکن دعویٰ کیا گیا ہے تو انہی جگہی ہے پوری دنیا میں ایسے میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے سمجھیں گے کہ روس کی یہ ویکسین میڈیکل سائنس کے کشیتر میں کتنی بڑی اپلپ دی ہے خاص طور سے آج کا دن اس پر باتچیت کرنے کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ آج ورلڈ چائلڈھوڈ کینسر ڈے بھی ہے اسی لیے آج سوڑا سا اس کو چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ویکسین کے بازار میں آنے کی امیدیں روس ہی نہیں دنیا بھر میں ویکسین پر کام ہو رہا ہے کہاں تک یہ ہے کامیابی پہنچی ہے کہاں تک ایکسپیرمنٹس پہنچے ہیں ٹرائلز پہنچے ہیں ان پر بھی وستار سے سمجھیں گے چرچہ کر کے خاص بیمان ہمارے ساتھ ہیں لیکن پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے کینسر یعنی ایک ایسی بیماری جو نہ کیول جان لیوا ہے بلکہ ادھیکانچ ماملوں میں یہ تب ڈیٹیکٹ ہوتا ہے جب ہی روگی کو پوری طرح سے اپنی جد میں لے چکا ہوتا ہے لیکن اس خاطق بیماری کو لے کر امید کی ایک نئی کرن جگی ہے بلکل صحیح سونا آپ نے دراصل روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کینسر کے ویکسین بنانے کی بہت قریب ہے میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ ایک بڑی اپلپدی ثابت ہوگی تب ہی تو خود روس کے راشترپتی پوتین نے اس بڑی خبر کو دنیا کے سامنے ساجہ کی ہے پوتین نے ساف کیا کہ جلد ہی کینسر کی ویکسین سبھی کے سامنے ہوگی وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس ایمیونو موڈولیٹری دواؤ کی نرمان کے بھی بہت قریب پہنچ گیا ہے اس سے ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے حالانکہ پوتین نے یہ ساف نہیں کیا کہ کینسر کے جس ویکسین کو روس ویکسید کر رہا ہے وہ کس ٹائپ کے کینسر سے لڑنے میں مددگاہ ثابت ہوگا اور یہ کیسے کام کرے گا فیلحال تو کئی دیش اور کمپنیاں کینسر کی ویکسین تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں ان میں روس کے علاوہ بریٹین، جرمنی اور امریکہ مکھیا ہے پچھلے سال ہی بریٹش سرکار نے پرسنلائزڈ کینسر کے علاج کیلئے بنانے کا لکش رکھا ہے وہی فارما کمپنی موڈرنہ اور مرک اینڈ کمپنی بھی کینسر کی ویکسین بنانے میں جھوٹی ہوئی ہے یہ سبھی آرین ڈی شروعاتی چرن میں ہیں خاص کر گھاتک کینسر میں ایک سکین کینسر میلینومہ کو لے کر فارما کمپنیوں کو کچھ سفلتا ہاتھ لگی ہے موڈرنہ کے ٹیکے کو مرک کے کیٹوڑا دوا کے ساتھ جوڑا گیا تو اس سے سکراتمت پرنیام سامنے آئے اس سے سکین کینسر کا خطرہ چوالیس پرسنٹ کم پایا گیا فیلہال تو بھارت نے بھی خاص کر بلڈ کینسر کے علاج کے شیطر میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھارت نے سودیشی تقنیقی پر آدھاریت سستی کاٹی سیل تھریپی ویکسید کی ہے جو بہت اثرکاری ثابت ہو رہی ہے موجودہ سمیہ میں کینسر کا خطرہ زیادہ گھاتک ہو چکا ہے ہر سال دنیا بھر میں قریب ایک کروڑ لوگوں کی کینسر کی بیماری سے موت ہو جاتی ہے جبکہ ہر سال دو کروڑ نئے مریض کینسر کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ آکڑے WHO کے ہیں WHO کی مانے تو قریب پاچ میں سے ایک ویکتی اپنے جیون کال میں کبھی نہ کبھی کینسر کا شکار ہو جاتا ہے قریب نو میں سے ایک پورش اور بارہ میں سے ایک مہلا کی اس بیماری سے موت ہو جاتی ہے ایسے میں روس کی ویکسین کے بازار میں آنے سے کینسر سے لڑنے میں کافی مدد ملے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا